اسلام علیکم دوستو میرا نام سحیل انجم ایک نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آذر خدمت ہوں دوستو آج ہم مردان سے سوات کے علاقے میں موجود ہیں مردان سے جو روڈ سوات جا رہا ہے وہاں پہ موجود ہیں اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے پورے پاکستان میں جو ہے وہ پھلوں کی جو پودے ہوتے ہیں ان کی سپلائی ہوتی ہے اور یہاں سے یہ تیار ہوتے ہیں پھل یہ کیسے تیار ہوتے ہیں یہاں آپ کو بتاتے ہیں اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہوتا ہے آپ کو یہ تھوڑا سا انفارمیشن دے دوں تاکہ لوگوں کو پتا چلے یہ سب سے پہلے یہاں پہ جناب یہ پودے لگاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیج لگاتے ہیں یہاں پہ مثال کے طور پر لیمو ہے لیمو کا یہاں پہ بیج لگتا ہے اور ادھر سے پودہ نکلتا ہے جب وہ پودہ اتنا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اتنا پودہ ہوتا ہے تو اس کو وہ جو ہے پیوند لگاتے ہیں تو ادھر آئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب اس کو پیوند لگایا جاتا ہے تو وہ کیسے لگاوا ہوتا ہے یہ یہاں پہ میں نے کچھ دیکھے ہیں پودے جن کو پیوند لگایا گیا ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا چھوٹے چھوٹے بیچ میں پودے ٹھیک ہے جی یہ پودے ہیں جی ان کو یہاں پہ یہ پیوند لگاتے ہیں پیوند لگانے کے بعد یہ پودے بڑے ہوتے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ لگاوا ہے جس کو یہ پیوند لگاتے ہیں ٹھیک ہے جی اس طرح سے نرسری تیار کر کے تو ان کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیوند لگاوا ہے اس کے علاوہ آپ اس کو دیکھیں یہ پیوند لگاوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ پیوند لگا کے ایک اور پودہ آپ کو دکھائے دیتے ہیں اس کو بھی آپ دیکھیں گے یہ پیوند لگاوا یہ ٹھیک ہے جی اس طرح سے یہ پیوند لگا گئے تو پودے تیار کرتے ہیں جب یہ پودے تیار ہو جاتے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ کافی بڑی نرسری یہاں پہ تیار ہوئی بھی ہے تو یہ کیسے نکال رہے ہیں یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہم چلتے ہیں واپس اپنی جگہ پہ وہاں سے وہ پودے نکال رہے تھے وہ آپ کو بتائے دیتے ہیں یہ آپ دیکھیں جا کے یہ کیسے پودے یہاں سے نکالتے ہیں یہ ہے جی اگر میں نے خان صاحب سے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں جی واقعی یہ فیکٹری ہے یہاں پہ پودے تیار ہوتے ہیں یہ بڑے ہو جاتے ہیں پھر اس طرح سے ان کو نکالتے ہیں اور ان کو یہاں پہ یہ پرالی لگاتے ہیں پرالی لگانے کے بعد اس کو لوڈنگ کے لئے وہاں پہ یہ وہ سامنے رکشہ کھڑا ہے وہاں پہ چلا جاتا ہے وہاں سے ہی آگے سپلائی ہو جاتا ہے جس شہر میں بھی اس نے جانا ہوتا ہے وہ دیکھیں لوڈ کر رہے ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے جی یہ تو نکالنے کے لئے انہوں نے یہ نکالے ہوئے ہیں یہ اوزار استعمال ہوتے ہیں نکالنے کے لئے آپ کو یہ دکھائے دیتے ہیں یہ جی یہ اوزار ہے جس سے یہ نکلتا ہے پودہ زمین کے اندر سے یہ نکلاوا پودہ ہے یہ آپ دیکھیں یہ نکلے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ ٹھیک ہے جی پھر ان کو وہ سامنے جناب پرالی لگا رہے ہیں پرالی لگانے کے بعد جو ہے یہ ہلوڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے دستو زبردستہ ہے بڑی مربانی جی آپ کو یہ جناب پودوں کی جو ہے جہاں سے فیکٹری دکھانے کا میرا یہ بڑا شوق تھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو ہر طرح کا یہاں سے پودہ مل جاتا ہے جی جو بھی پودہ آپ کو چاہیے ہو خبانی آڑو نشپاتی بادام کا ہر طرح کا پودہ پپولر یہاں پہ بہت زیادہ سپلائی ہوتا ہے یہاں پہ لیمو مالٹا یہ ساری چیزیں یہاں پہ جو ہے وہ تیار کرتے ہیں یہ لوگ سیل کرتے ہیں تو جس کسی کو چاہیے ہو وہ جناب رابطہ کرے اور یہاں سے وہ پرچیزنگ کر سکتا ہے ٹھیک ہے دوستو بڑی مربانی امید کرتا ہوں جن لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو وہ جناب اس کو لائک کریں اور ساتھ میں ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل ایکن آئے گا اس کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی جو نئی ویڈیو ہیں وہ آپ کو جلد سے جلد مل سکیں ٹھیک ہے جی دوستو اسلام علیکم بڑی مربانی